دوسری جانب علی زیدی میڈیا ٹاکر ہے یعنی کہ وہ سرکاری ہے ملازم نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ورگر جو اور وہ ایکسپوز بھی کیا گیا اور اس کی بھی ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے ڈبے سیل کرنے نہیں آرہے کئی کئی یہ بھی اطلاع ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی میں ڈال رہے ہیں یعنی کہ ہرا والا اور سفید والا بیلٹ خیر لیکن میں صرف یہ بیفور آئی گو ٹو دنیکس سرکاری ہے ملازم نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ورگر جو اور وہ ایکسپوز بھی کیا گیا اور اس کی بھی ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے ڈبے سیل کرنے نہیں آرہے کئی کئی یہ بھی اطلاع ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی میں ڈال رہے ہیں یعنی کہ ہرا والا اور سفید والا خیر لیکن میں صرف یہ بیفور آئی گو ٹو دی نیکس نیول میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے ڈسٹرک سینٹرل سے اطلاع بھی آئی ہے اور ویڈیو بھی آئی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ لیاقت آباد میں ایک پولنگ سٹیشن میں کوئی ستر اسی سو بندہ پہنچ گیا ہے سالوں نے ماس لگائے ہوئے ہیں اور لائن میں کھڑے ہوگے ہیں سارے آگے اور وہ پولیس ان سے کہہ رہی ہے کہ جن کے بعد شراغتی گارڈ ہے وہ رہیں دکھائیں ورنہ وہ چلے جائیں خیر یہ ہتکنڈے پرانے ہیں ان کے مجھے صرف ایک بات کا یہ ہے کہ ابھی تک پولنگ میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوا میں بلال غفار اور فردوز بھائی کو چاہوں گا کیونکہ یہ ڈریک گراؤنڈ پر بات کریں میری صرف اپیل کراچی آئیٹس کے ساتھ اور ایدرباد کے لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ یہ نیشنل میڈیا میں جا رہا ہے کہ دیکھیں ابھی سوا دو بجے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے بڑی تعداد میں نکلنا ہے کیونکہ جتنا ووٹ آپ ڈالیں گے یہ آپ کے فائدے میں کیونکہ آپ نے پھر منتقب کرنے اپنے نمائندے بلدیاتی جو آپ کے یہ ایشوز ایڈریس کریں گے اور ہم ایک ہی چیز ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے اکروس سیٹی آف کراچی کہ کیونکہ آپ کا پولنگ ایجنٹ آپ کے پریسائیڈنگ آفیسرز لیٹ تھے آپ کے پریسائیڈنگ آفیسرز انٹرینڈ تھے پولنگ لیٹ شروع ہوئی ہے پورے کراچی میں پولنگ لیٹ شروع ہوئی ہے میں بھی یہاں پیچھے چنیسر ٹاؤن کے حلقوں سے آ رہا ہوں حلقے سے آ رہا ہوں جو کہ ہمارا حلقہ بھی ہے وہاں پہ میں بڑے سارے کیمپس وزٹ کیے اور رات کو آپ نے پولنگ سکیمیں چینج کی ہیں کل رات کو لیٹ نائٹ سکول کے نام بدل دی ہے اس کی وہاں کر دی وہاں کر دی صبح آپ کا خود ہی پریسائیڈنگ آفیسرز بھی کنفیوز تھے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پولنگ کا وقت بڑھایا جائے دو گھنٹے میلیمم دو گھنٹے یعنی کہ پانچ بجے کے بجائے سات بجے تک پولنگ ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے انچور کرنا تھا اس الیکشن کمیشن آپ نے یہ ضرور انچور کیا کہ ساری ڈراما بازی بازی کے باوجود اپنے کا الیکشن ہوگا بڑی مہربانی